ناظرین اس سارے عرصہ میں چونکہ سرکار کا کام تو چلنا ہے تو بجٹ خسارہ بھی ہوتا ہے اور بے تہاشا بجٹ خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ بینکوں سے بے تہاشا کرز لیا جاتا ہے اور جب بینکوں سے بے تہاشا کرز لیتے تو بینکوں کے ہاتھوں پھر حکومت یرغمال ہوتی ہے ورل بینک کی رپورٹ میں ایک نمبر دیا گیا ہے یہ قابل غور نمبر ہے کہ جو پاکستان کا ایوریج بجٹ کا خسارہ سالانہ پیچھل دس سال سے رہ رہا ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے فیصد سے زیادہ رہ رہا ہے اب اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک جو بینکوں نے کرزے دیئے ہیں اس کا چار سو چوالیس فیصد جو ہے نا وہ کرزے ان دس سالوں کے عرصہ کے دوران وہ وفاقی حکومت کو گئے ہیں اس میں گروہ جو چار سو چوالیس پرسنٹ اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھا جس نے وہ کرزے لے کے کاروبار کرنا تھا اس میں صرف ایک سو ستر فیصد گروہ ہوئی ہے تو کامران یہ صورتحال کافی زیادہ کشید ہے نا پیسہ ہے نا فسلیٹیشن ہے نا کلیریٹی آف پالیسیز ہے نا پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور پاکستان بڑا ایک ریزیلینٹ ملک ہے ہم ابھی بھی ترقی کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے امید نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے امید نہیں ہے